بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد السد سعودی ریبیہ سے میرا سعودی ریبانے کے لیے کتنا خرچہ ہوا کتنا میرا پیسہ لگا آپ جان کر یہ حیران ہو جائیں کہ اتنے پیسے تو ابھی کسی کے نہیں لگ رہے تو میں کیسے اتنے پیسے دیکھ رہا ہے میرا سات لاکھ روپیہ لگ گیا سعودی ریبیہ کندرانے کے لیے تاکہ میں تو پرانا تھا پھر میرے اتنے پیسے کیوں لگے نیا آدمی کتنے پیسے نہیں لگتے تقریباً پانچ سے چھ لاکھ روپیہ زیادہ سے زیادہ لگتا ہے لیکن میں دیت بیٹھا پیسے سات لاکھ روپیہ وہ کیسے کیوں میری مرضی کی ایجنسی کے اوپر میرا ویزا نہیں پڑا تھا جو میرا ویزا تھا وہ ایک ایجنٹ کی مرضی سے پڑا ہوا تھا جو کہ ان کی مرضی کے مطابق مجھے پیسے دینے پڑے اگر میں ایسا نہیں کرتا اپنے مرضی کے ٹریول جنسی کے اوپر بھیجتا تھا اور مزید ویزا مہنگا ہو جاتا میرے لیے ویزا خریدنا میرے لیے اور مزید مہنگا ہو جاتا تو پھر میں نے اسی میں آپ یہ سمجھی کہ اسی میں بہتری سمجھی کہ میں یہ ویزا سات لاکھ میں ہی خرید لیتا ہوں ٹوٹل پاکستان سے لے کر سعودی ریبیا آنے تک میرا سات لاکھ روپیہ لگ گیا اس میں میں دوبائی میں بھی پندرہ دن وزد کیا تو تب ہی میرا سات لاکھ روپیہ لگا وہ کیسی میں تو بھائی گیا کیونکہ کرونا کے دن تھے تقریباً ڈیٹھ سال کی بات ہے کرونا کے دن تھے اور مجھے وہاں پر پندرہ دن سٹے کرنا بڑا جن میں وونی کا ٹوٹلی خرچہ تھا کھانا پینر روم شم ہر چیز اونیک ایجنٹ کے تھا اس میں میں نے دولہ کھٹھتیس ہزار بھی دیئے پندرہ دن کے اور پاکستان میں جتنا میں نے خرچہ لگایا وہ بھی میرا تھا تو میرا ٹوٹلی میں نے سعودی روپیہ آنے تک سارا اپنا حساب گیا تو میرا سات لاکھ روپیہ لگ گیا تھا سعودی روپیہ آنے تک جو الحمدللہ اب تو میں نے پورا کر لیا لیکن وہ کتنا میرا خرچہ پیسے کتنے کتنے لگے میں آپ کے ساتھ کوئی شیئر کروں گا مکمل اگر جو بھائی نئے آنا چاہتے ہیں تو بھائی آپ کی اپنی مرضی کے ایجنسی کے اوپر اگر ویزا پڑھاؤ کا ٹریو جنسی کے اوپر تو آپ اپنی مرضی سے ہی بال سکتے ہیں اپنی مرضی سے یعنی ان سے بات کر سکتے ہیں اگر جنٹ کی مرضی سے وہ ویزا پڑھاؤ کا تو بھائی جان آپ کو جتنے بولے گا ٹریو جنسی والا ویزے لگوائی اتنے دیں گے تو آپ کو اتنے ہی دینے پڑیں گے جس طرح کہ میں نے ویزا لگوائی 35,000 پر ویزا لگوائی تھی دیئے تھے اسی میں اس نے پروٹیکٹر مجھے کرا کے دیا صرف میں نے جا کر انگوٹھا لگایا تھا یعنی فنگر لگایا تھا سیالکوٹ پروٹیکٹر آفیس میں اس میں جو اعتماد آفیس میں گیا میں لہاور وہ بھی تقریباً ایک ہزار پر میرا لگا وہ بھی میرا ذاتی اپنا تھا وہ بھی میرا اپنا تھا اس کے بعد میڈیکل کرایا میں نے تیرہ ہزار پر میرے میڈیکل کا لگا جو کہ ارجنٹ تھا تو اس میں بھی وہ میرا تھا اپنا وہ بھی ذاتی میرا اپنا تھا تو کل ملاگ ہے ٹوٹل مجھے وہاں پر میں نے پاکستان میں ریال دیئے ٹوٹلی میں نے پاکستانی کرنسی وہاں پر ارجنٹ کو نہیں دی میں نے اس کو بولا کہ میرے پار ریال موجود ہیں تو میں آپ کو اتنے پیسے ریال ہی دے دیتا ہوں تو میرے ارجنٹ نے میرے ویزے سے صرف دو سو ریال کمائی کی بس اس ارجنٹ نے دو سو ریال صرف لیا اس نے بولا کہ میں صرف دو سو ریال تمہارے ویزے سے لے رہا ہوں حتیٰ کہ جتنے کے سعودی سے اس نے لیا تھا صرف دو سو ریال رکھ کے مجھے بول دیا کہ بھئی اتنے کا ویزہ میں نے لیا یہ پڑھا ہے آپ کا ویزہ باقی آپ کی مرضی یہ ٹریول ایجنسی والا ہے آپ خود ان سے بات کر لیں کہ آپ نے ویزہ لگوا کتنی دینی ہے کتنی کرنی ہے آپ ان سے خود بحث مباسک کریں تو میرا جو کافی ہوتی رہی لیکن پینتیس ہزار سے کم نہیں ہوا آتے آتے پھر میں نے دو ہزار مزید کم کی بس تقریبا میرا سعودی ریپیہ کے اندر آنے تک سات لاکھ روپیہ اسی طریقے لگا تھا اور اس وقت والحمدللہ اتنے پیسے نہیں لگ رہے کیونکہ میں نے دبائی کا بھی ویزہ کیا اس لیے اس میں شامل ہو گئے کیونکہ ڈریکٹ فلائٹ نہیں آتی تھی شارجہ بھی گھوما اس کے بعد میں لاست جو کہ دیز تھے نا زیادہ وہ میں ام الکوین میں رہا کچھ دوستوں ایسے تھے جو شارجہ میں رکھیں لیکن میں نے وہاں پر سستہ مناسب سمجھا کیونکہ وہ لاکھ بھی سستہ ہے اس لیے میں ام الکوین میں رہا تو وہاں پر بیچ پر انجوائے خوب کیا اور اسی طریقے وہاں پر بھی انجوائے کیا سفتی ریپیہ میں آ کر بھی انجوائے کیا الحمدللہ لیکن اب الحمدللہ 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 وہ سات لاکھ تو میں کب کے پورے کر چکا ہوں یعنی ڈبل کے تربل میں کمائی کر چکا ہوں ڈبل کے تربل میں کمائی کر چکا ہوں وہ تربل کمائی کر کے میں الحمدللہ ایک گھر بنا لی پانچ مرلے کا میں نے ڈیڑھ سال کے اندر اندر میں نے گھر بھی بنا لی اپنی فیملی کو بھی اچھے سے چلایا اب الحمدللہ وہ گھر میں نے بنا لیا ہے پلس طرح وغیرہ کچھ نہیں کیا صرف ڈانچہ یہ نہیں بولتے ہیں نا جس کو دروازے اکڑکیاں دروازہ مین ڈور جو ہے وہ لگوالی اکڑکی لگوالی گرل حال کی لگوالی تو کلیر کر چکا ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ ابھی اس کو قرائے پر دوں بہتر یہ ہی ہوگا کیونکہ اتنی اب صدریبی میں کمائی نہیں ہے اس سے پہلے الحمدللہ اچھا تھا ڈیڑھ سال بہت اچھے سے کمائی کہ لیکن اب ویسا سین نہیں ہے جو پہلے تھا اگر میں اب آتا تو سمجھیں کہ مہم کر میں دو سال میں وہ پیسے کماتا چاہے میں پرانا ہی تھا لیکن اب نئے اور پرانے میں کچھ بھی فرق نہیں لگ رہا کیونکہ کام کے حالات کچھ ایسے ہیں تو مزید کو میرا دوست کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر آپ کے ساتھ ویڈیو ہوں یعنی تقریباً بیس سے اکی لاکھ روپے سے زیادہ گماؤ چکا الحمدللہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر اور اس کے اندر میں نے یہ میں نے اس طرح مکان کے اوپر خرچہ لگایا یعنی جو میں نے گھر بنایا یہ اس کا خرچہ ہے صرف بتا رہا ہوں باقی جو فیملی کا خرچہ ہے وہ علیدہ ہے جو کھانے پینے کے بچے میرے پڑھائی کر رہے ہیں وہ سب کچھ علیدہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ نہیں شیئر کیا باقی یہ تھی میری چھوٹی سی انفرمیشن جو کہ میرا بیتا خرچہ جو میں نے ڈیڑھ سال آج سے ڈیڑھ سال پہلے خرچہ کیا تھا الحمدللہ اب میں وہ کلیر کر چکا اب مجھے دکھ نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے سب سے پہلے ہمیں یہی ہوتا ہے کہ ہم جب اپنے ملک سے آتے ہیں پاکستان انڈیا ونگلدیس سے ہماری خوش اٹھتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے ویزے کے پیسے پورے کریں تو ڈیڑھ سال میں تقریباً میں نے دو ہاں دو عمرے کی ہیں میں نے ڈیڑھ سال میں میں نے دو عمرے کر لئے ہیں الحمدللہ اس سے پہلے بھی میں تقریباً بارہ سے تیرہ عمرے کر چکا تھا ایک حج بھی کر چکا ہوں الحمدللہ اکبری حج بھی یہ اللہ کے بڑی نحمت ہے میرے لئے مجھے بہت قشی ہے کہ سب سے ہمیں بہت سب سے فائدہ یہی ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ یہی ہے کہ ہم سعودی ریبے میں عمرہ کر لیتے ہیں ہمیں یہ بڑی نحمت آپ نے اب کوئی خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالی کا گھر دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہاں پر محند بھی کر لیتے ہیں اور ہمارا یہاں پر رہنا اور عمرہ کرنا ہمارا بہت ہی آسان ہے ہم جب رہتے ہیں سعودی ریبے کے اندر تو ہم جب رات کے مطلب سال کے طور پر سوچتے ہیں کہ ہم نے چلو یار صبح عمرے پر چلتے ہیں تو ہم الحمدللہ عمرے پر چلے جاتے ہیں احرام کے لئے ان کرتے ہیں جو بھی تیاری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں جو کلیر کرنا ہوتا ہے ٹکل لیتے ہیں اللہ کی گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو صبح صبح فجر کی تقریبا سات آٹھ بجے ہم مکہ شریف میں پہنچ جاتے ہیں سات آٹھ بجے رات پوری سفر کرنا پڑتا ہے ہمیں رات پوری سفر کرنے کے بعد ہم مکہ شریف میں الحمدللہ پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد کبھی تو ہم مدینہ میں جمع پڑتے ہیں تو کبھی کبھی ہم مکہ میں جمع پڑتے ہیں یہ ہمارا سین ہے تو ہمیں یہ بہت بڑی خوشی ہے اور میں اپنے گھر والوں کو بھی سعودی ریبے میں نہ ہوتا تو شاید میں اپنے گھر والوں کو عمرہ نہ کرواتا جو کہ الحمدللہ میں اپنے گھر والوں کو بھی عمرہ کروا چکا ہوں اپنی والدہ کو بھی کروا چکا ہوں اور اپنی بھیگموں کو بھی کروا چکا ہوں اور نیکسٹ ابھی کچھ نہیں ہو رہا ابھی صرف اور صرف اس وقت خرچہ ہی چل رہا ہے گھر بنا لیا ہے اس لیے بہت حالات ٹائٹ ہو چکے ہیں میرے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے میں کچھ سوچ رہا ہوں کہ یہاں پر رہنا چاہیے یہاں چلے جانا چاہیے کیا کروں کیا نہیں ابھی کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر با رہا ہوں کیونکہ دیکھتا ہوں جب پاکستان کے حالات تو اتنی مہنگائی زیادہ ہے پاکستان کے اندر تو وہاں پر بھی رہنا مشکل ہے بہت زیادہ کیونکہ میں آپ بھائیوں اور دوستوں کے کمنٹ دیکھتا ہوں مجھے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابھی نہیں ہے جانا بہتر ابھی کچھ کام محنت کروں یہاں پر ہم پانچ دن بھی کام کر لینا تو الحمدللہ اچھے خاصے پیسے کھما سکتے ہیں تو ہم اچھے خاصے جمع بھی کر لیتے ہیں تو پاکستان میں جا کر تو پورا تیس دن بھی کام کرنا پڑے تو جناب مشکل ہے کہ ایک گھر کا حالات چلانا اور بچوں کو ایک پرائیوٹ سکول میں پڑھانا اتنا آسان نہیں ہے کافی مشکل لگتا ہے باقی آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور دہئے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز کا ابھی نیٹ کے اوپر ہی پتا چلتا رہتا ہے حالات پتے پتا چلتے رہتے ہیں ڈیجیل میڈیا جو ایک جانتے ہوئے لیکن اب ایسا ہے کہ پچھلے دنوں میرے گاؤں میں نیری آئی خوب نیری آئی ہوا کافی تیز چلی جس میں دو چار یا تقریبا پانچ کھمبے گر چکے بجلی والے اور پورا ایک دن اور ایک رات بجلی باندھ رہی جس میں ہمیں بہت کفائد شاری کرنی پڑی موبیل کی بیٹری کے لیے موبیل کی بیٹری نہ ختم ہو جائے کیونکہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے پاکستان کے اندر بھی اور یہاں پر بھی کام میں نے وہاں پہ کرنا ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر یعنی سعودی ریبی ہمیں بھی کرنا ہوتا ہے دونوں جگہ ہی مجھے کام کرنا پڑتا ہے اور کافی محنت آؤ کافی سٹگل ہے میرے لیے اس وقت تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں جی پاکستان جا کرنا چاہئے یہاں پر کرنا چاہئے باقی جو اللہ بہتر کرے گا جو میرے نصیب ہوں گا وہ ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ بہتر کرنے والا ہے میرے لیے اسی کے ساتھ مجھے دیجازت اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ